آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے پچیس میئے کو اسلامباد لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے پشاور میں کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ کور کمیٹی اجلاس میں لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا ہے صرف تحریک انصاف کے کارکن کو نہیں ساری قوم کے ہر شبہ سے تلک رکھنے والے افراد کو دعوت دے رہا ہوں کہ لانگ مارچ میں شرکت کریں سرنگر ہائیوے پر پچیس میئے کو اکٹھا ہوں گے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ دوزار اٹھا میں انہیں ملک دیوالیاں ملا تھا بھی سرف ڈالر کا خسارہ تھا جب انہیں ہٹایا گیا تو ملک آگے جا رہا تھا ملک کی تاریخ میں کبھی ٹیکس کی ماد میں اتنا پیسہ اکٹھا رہی ہوا انہوں نے پٹرول پر سبزیڈی بھی دی تھی اب روپیہ گرہ ہے اس کا اثر پٹرول اور بجلی کی قیمت پر پڑے گا باہر سے منگوانے والی چیزوں پر بھی اثر پڑے گا بتایا گیا تھا کہ تجربہ کار لوگ ہیں ان کے پاس نامنصوبہ ہے ناکوش کرنے کی حمد کوئی روڈ میپ ہے ناپلان ہے ان کا تجربہ صرف کرپشن کرنے اور کرپشن کیسز ختم کرنے میں ہے آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ عمران خان نے کہا کہ ان کے خلاف سازش کا آغاز گزشتہ سال جون میں ہوا یہ سازش ان کے خلاف نہیں پاکستان کے خلاف کی گئی کرپ لوگوں کو وزیراعظم اور وزیراعلا بنانا توہین ہے بار بار کہا جاتا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے کوئی خطرہ نہیں یہ سیاست نہیں جہاد ہے جتی دیر میں اس جہاد میں کھڑا رہوں گا جان کی قربانی جانے کے لیے بھی احتیار ہوں ان نے مزید کہا کہ فوج کو بھی کہتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل رہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ مارچ پر امن ہوگا اگر کاروائی کی گئی تو یہ غیر قانونی ہوگا تو وہ اس کے خلاف ایکشن لیں گے انہیں بتایا گیا ہے کہ دو دن قبل انٹرنیٹ سروسیز بند ہو جائیں گی پٹرول ڈیزل اور ٹرانسپورٹ بند ہوگی کارکون تیاری کرنے کسی صورت انہیں قبول نہیں کریں گے ان کا مطالبہ ہوگی کہ اسیملیاں توڑیں اور جلد سے جلد الیکشن کروائیں یہ ایم ترینڈ سٹیٹمنٹ تھی جو عمران خان نے دی لانگ مارچ کے حوالے سے یاد رہے کہ لانگ مارچ پچیس مئی کو سٹارٹ ہوگا پشاور سے یا پورے ملک سے ان کے کافلے سٹارٹ ہوں گے اور ان کا پڑاؤ سرنگر ہائیوے اسلامباد ہوگا جہاں پر وہ ٹھہریں گے اس طفالے سے اگر کوئی مزید تفصیلات آتی ہیں تو ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ ہماری یوٹیوب چیلنگ کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہے گے